اور پھر انڈرگریجوئٹ لیکن اس کے پیچھے جو مجھے اچھی چیز لگی کہ اور کیونکہ اس کی وجہ سے شروع کیا پنجاب نے اور چیف پنسٹر پنجاب نے سپیشل انٹرسٹ لے کے کیا اور اس کے بعد اب ہم یا فیڈل گورنمنٹ اس میں پوری طرح آ گئی ہے اور اختونخواہ کی گورنمنٹ بھی جوائن کر گئی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ سارے پاکستان میں آئے اس کی اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے سب سے بڑا جو اس کے پیچھے فلسفہ وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان نہ کبھی ویسا پیدا ہوا نہ ہوگا کیونکہ کسی بھی انسان کی وہ اچیفمنٹس نہیں ہیں جو ان کی ہے اور جو ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ہنڈرڈ کریٹس من میرے خیال میں نے ہارٹ ہے یا کیا اس کا نام ہے اس میں نمبر وان انہوں نے اسیس کر کے ان ٹرمز اف اچیفمنٹ ان کو بنایا ہوا تو مجھے جو بڑی حیرت ہوئی میں تقریبا پاکستان کی جتنی جتنی پاکستان کی عمر ہے ہوتنی میری عمر ہے اور میں نے یہاں کبھی بھی ایک ایفرٹ نہیں دیکھی اپنے ملک میں کہ جو سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی ہے اس کو ہم مسجد سے نکال کے اپنی ہر روز کی زندگی میں ان کو شامل کریں قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو لیکن وہ کیوں کہتا ہے اللہ کیونکہ قرآن کا سارا مقصد ہے انسان کی بہتری ہمارے لئے گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لئے بوک آف گائیڈنس ہے ہماری بہتری کے لئے آپ قرآن اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پوچھا سکتے یا نقصان پوچھا سکتے لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم اس کتاب پہ چلو تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی آپ کو فائدہ ہے نماز میں آپ کہتے ہیں اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھو نے نعمتیں بکشی وہ نعمتیں اللہ نے کس کو بکشی سب سے زیادہ نعمت نعمتیں جو بکشی وہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کوئی اتنا عظیم آدمی نہیں آیا تو جو اس راستے پہ چلتا ہے ان کو اللہ نعمتیں بکشتا ہے تو وہ اپنی ہماری بہتری کے لئے سکون ملتا ہے خوشی ملتی ہے روب بہتر ہوتی ہے جو انسان سارا وقت خوشی ڈونڈ رہا ہوتا ہے کوئی پیسے میں ڈونڈتا ہے ہر قسم کی عاشی میں ڈونڈتا ہے لیکن اللہ نے ہم جب نماز پڑھتے ہیں پانچ دفعہ ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں وہ راستہ جس میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں بکشی خوشیاں دے گا سکون دے گا لیکن جو یہ جو سب سے عظیم آدمی تھا جو اس راستے پہ تھا ان کی زندگی کا میں نے ریلائز کیا کہ ہماری زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے جمعہ میں جاتے تھے خطبہ سن لیتے تھے اس میں ہمیں بتا دیئے کرتا تھا چیزیں لیکن وہ مسجد میں ہی رہ گئے مسجد سے باہر اپنی زندگیاں ری موڈل کرنا یہ سب سے بڑی ہماری اچیفمنٹ ہوگی علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی اسلام کی تاریخ میں جب بھی مسلمان معاشرہ اوپر آیا ہے تو وہ واپس گیا اسلام کے پرنسپلز کے پر جو مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے اور وہ پرنسپلز یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چل کے اوپر گیا ہے یہ اور خیر علامہ اقبال سے تو پانچ سو سال تک کوئی اتنی مسلمان سکولر نہیں آئے تو جو اس کا مقصد ہے ہماری گورنمنٹ کا مقصد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی زندگیوں میں لے کے آئیں اور ان کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں اور جو ان کی سنت مدینہ کی ریاست میں آتے ساتھ تھی جو انہوں نے سب سے بڑا کام کیا انہوں نے ایک تو رول آف لاؤ اسٹیبلش کیا قانون کی بالا دستی انہوں نے ایک فلائی ریاست اسٹیبلش کی لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی غریب لوگ تھے پورے سب کے پاس احتیار بھی نہیں تھے جنگ بدر میں لیکن جب قیدی کفار کے مکہ کے قیدی جب انہوں نے پکڑے اور جو ان کو واپس کر کے پیسے بھی لے سکتے تھے ان سے وہ روایت تھی وہاں کہ ان کے رشتہ دار پیسے دیتے تھے قیدی کو رہا کرنے میں لیکن تب انہوں نے کہا کہ جو بھی دس مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ فری ہے یعنی پیسے سے زیادہ ترجی دی علم کو اور یہ جو انہوں نے جو جو انگریزی میں ورڈ ایف کوسٹ فور نالج اس کو ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا یعنی کہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ بنا دیا علم سیکھنا تو ایسے ہی نہیں دنیا کے ٹاپ سائنٹس اس کے بعد کئی صدیوں تک مسلمان تھے اور جو پھر وہ میرے خیال میں خلیفہ محمون رشید نے ہاؤس آف وزڈم قائم کیا جہاں دنیا کی کتاب یہ آئیں ٹرانسلیٹ کیا مسلمان لیڈرز تھے تھوٹ لیڈرز تھے تو اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں اور پھر یہ بھی دیکھا کہ ہم نیچے کیسے گئے اور پھر کیسے یورپ آگے گیا یہ اٹیمٹ اور یہ میں پھر سے پنجاب گورنمنٹ کو خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ جو نام رکھا ہے رحمت العالمین اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے کیونکہ رحمت العالمین رحمت المسلمین نہیں تھے وہ سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے تو اس لیے یہ کوئی بیریئر نہیں ہوگا کہ یہ صرف مسلمان بچوں کو اسکولرشپ ملے گی یہ سب کے لیے سارے پاکستانیوں کے لیے جو بھی اپلائی کر سکتا ہے اور جو میں چیز اچھی لگی انہوں نے آن لائن پورٹل بنا دیا ہے کہ جو بھی اپلائی کرنا چاہتا اسکولرشپ پہ آن لائن کریں اور پھر ٹوٹلی میرٹ کے پر اسکولرشپ دی جائیں گے تو یہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی لے کے آئے ہیں یہ ہم کے پی کی حکومت میں بھی ابھی آپ نے کے پی کے پختونخواہ کے چیف پنیسٹر کو بھی سنا کہ وہ بھی اب انانس کر رہے ہیں